آدھ آپ میں ہوں صفدہ رزوی آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ایکسپریس چینل آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اب دیکھیں ایک اہم ریپورٹ قرآن کے ساتھ غصتاخی کرنے والے وسیم رزوی کے اندر کیا آج کل کوئی تبدیلی آ رہی ہے اگر ان کے اندر تبدیلی آ رہی ہے تو کیا اس کے پیچھے علماء ہیں کیا کچھ مولوی مولا یا مولانا وسیم کو صدارنے کی دشاہ میں کام کر رہے ہیں یہ صحیح ہے کہ پچھلے دو مہینے کے اندر وسیم رزوی کے اندر کافی بدلاؤ آیا ہے حالانکہ ان کے اندر آیا یہ بدلاؤ کچھ مولاؤں کو اچھا نہیں لگ رہا ہے وہ نہیں چاہتے کہ وسیم توبہ کر لیں کیونکہ ان کے راڈار پر صرف اور صرف وسیم ہیں وہ نہ تو وسیم کو صدارنے کے لئے کوئی کام کر رہے ہیں اور نہ ہی وہ یہ چاہتے ہیں کہ وسیم کو صدارنے کے لئے کوئی کام کرے اگر کوئی مولوی وسیم کے قریب جاتا ہے تو مجلسوں اور جمعہ کے خدبے سے انہیں بدنام کیا جاتا ہے وسیم نے قرآن کے ساتھ جس طرح سے غستاخی کی ہے وہ معافی کے لائق نہیں ہے وسیم کو جتنا برا بھلا کہا جائے غلط نہیں ہوگا یہ بات اس لئے نہیں کہی جا رہی ہے کہ کوئی وسیم سے رشتہ نہ جوڑ دے یا یہ نہ کہہ دے کہ فلاں فلاں وسیم کا ساتھ دے رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے آج کی تاریخ میں سب کے سب وسیم کو غلط کہہ رہے ہیں اور ان پر لانت بھیج رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ایسا ہی کچھ کیا ہے لیکن سوال یہ اڑتا ہے کیا سچ مچ میں وسیم کو صحیح راستہ دکھانے کے لئے کسی مولوی مولا یا مولانا کو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے اگر کسی نے اس دشاہ میں اب تک کوئی کام نہیں کیا ہے تو آخر کیوں نہیں کیا آخر وہ کیوں نہیں چاہتے کہ ان کی قوم کا ایک ہونار ویکتی صحیح راستے پر آ جائے کیا وسیم کو دوبارہ مسلمان بنانے والے کی اللہ بخشش نہیں کرے گا یا جنت میں جگہ نہیں دے گا سبھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنے والے کو اللہ جنت دے گا تو ہمارا سوال یہ ہے کہ قوم کے رہبر اور دوسرے مولانا وسیم کو راہ حق پر لانے کے لئے کام کیوں نہیں کر رہے ہیں اس مسئلے پر ہماری ایران میں رہ رہے ایک مولانا سے بات چیت ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ اس بارے میں کام کرنے کی ضبورت ہے ہم ان کی بات چیت کے کچھ اہم حصے سنوائیں گے لیکن پہلے اس بات پر چرچہ کریں گے کہ وسیم کے اندر کیا بدلاؤ آ رہا ہے اور وہ کس بات کے سنکیت ہیں وسیم پر نظر رکھنے والے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ وسیم اپنے کیے پر پشتاوا کر رہے ہیں اور اندر ہی اندر گھٹ رہے ہیں ایسا اس لئے کہا جا سکتا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے وسیم اللہ اور مولا کے در پر مڈرا رہے ہیں اگر ان کا مطلب اللہ اور مولا سے نہیں ہوتا تو وہ مسجد اور امامبالے پر جا کر اپنا سر کیوں جھکاتے اور رو رو کر مافی کیوں ماغتے شاید کچھ جھوٹے لوگ اس بات کو جھوٹی خبر کہیں لیکن یہ بلکل صحیح خبر ہے یہ بھی صحیح ہے کہ پچھلے دنوں وسیم کی طبیعت بہت خراب ہوئی اور ان کے شریر کی بوٹیاں کاٹی گئیں ان کی پریے بلی ہس سے گر کر مر گئی اور ان کے نواسے کی طبیعت بہت خراب ہوئی اور اس کا آپریشن ہوا ایسا مانا جا رہا ہے کہ ان ساری گھٹناوں نے وسیم کے دل کو جھگ جھور دیا ہے شاید وہ بھی اسے اللہ کا عذاب مانتے ہوں ویسے جن لوگوں کو ان گھٹناوں کی جانکاری ہے وہ صاف صاف کہتے ہیں کہ اللہ نے ان عذاب کے ذریعے وسیم کو توبہ کرنے کا موقع دیا ہے شاید وہ توبہ بھی کر رہے ہوں پچھلے لگ بگ دو مہینے سے ایک طرف جہاں وسیم کے موپر تالہ لگا ہوا ہے تو دوسری طرف وسیم کو دریا والی مسجد پازمین اور دیانت دولہ کربلا پریسر میں دیکھا گیا جہاں انہوں نے دریا والی مسجد میں رات کے سمجھ جا کر دو گھنٹے تک گرگڑا کر دعا کی وہیں انہیں ایک انجمن میں ماتم کرتے دیکھا گیا ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ وسیم کے اندر بدلاؤ آ رہا ہے اور جلد ہی وہ سمائے آئے گا جب وہ عام معافی ماغتے دیکھیں گے اب سوال یہ اٹھتا ہے کیا انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کی معافی ہو سکتی ہے ایران میں رہنے والے مولانا میسم نے جب ہمیں مولانا کلبے جواد کی ایک خبر کو لے کر بات کی تو ہم نے ان سے پوچھا کی کیا وسیم رضوی کی توبہ قبول ہو سکتی ہے تو انہوں نے کہا کی جب اللہ پھر کی توبہ قبول کر سکتا ہے تو وسیم رضوی کی کیوں نہیں لیکن اس کے لیے وسیم رضوی کو کچھ باتیں کرنی پڑیں گی اس مسئلے پر مولانا سے جو بات چیت ہوئی ہے اس کے کچھ اہم حصے سنیں سواب ہے کسی کو غیر مسلم کو مسلم بنا دینا جی وہ تو ہے ہے نا لیکن ایک آدمی جو مسلم تھا اور ساری چیزوں کو جانتا ہے وہ تھوڑے تھوڑا سا پھر گیا اس کے کسی لالچ میں وہ ایسا کر رہا ہو کیا اس کو اس کو دین پر واپس لانا سواب کا کام نہیں ہے کیوں نہیں سواب کام ہے اس میں کوئی وہ نہیں لیکن اس کے لیے یہ ہے ہے کہ خود وسیم جو آئے آنے کے بعد کہیں کہ میں واقعاً پشیمان ہوں اللہ رسول اور اپنے احمد سے جو ہم معافی معافتے ہیں کیونکہ معاف کرنے والا خدا اور علی رسول ہیں رسول علی رسول ہیں اگر وہ واقعاً کرنا چاہ رہے ہیں ہم ابھی بھی ان کا کام کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دھرانے کو نہیں ہے وہ ساں ہم ایسا کام کر دیں گے وہ پھر سے پڑھ سکتے ہیں لیکن ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے چاہو کلب جواد ہوں اور چاہیے واقعاً ہم آج بھی جو ہم افسوس ہونے سے پہلے ہم حساب کتاب کرتے ہیں آپ یقین ہیں ہم یہی افسوس کیا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں چاہو کلب جواد ہوں اور چاہو اسی مرزوی ہوں ان دونوں کے ہاتھ میں اتنی بڑی بھی پرپارٹی ہے کیا کیا لوگوں کے ساتھ میں انہوں نے کچھ نہیں کیا صرف کھروا کر کے رکھ دیا آج جو ضبط ہو رہی ہیں زمینے جو وقت کی ہو رہی ہیں اگر یہ واقعہ نکر دیتے ہیں تو آج لکنوں لکنوں ہو جاتے ہیں مولانا کلب جواد اور وسیم رزوی کی لڑائی میں کروڑوں کا نقصان ہوا ہے وقت جاہداد کا بہت نقصان ہو گیا یہ افسی بھڑند میں جب بہت نقصان ہو رہا ہے اختلاف ان کے آپس کے اختلاف میں جب اتنا قوم کا نقصان ہو رہا ہے اسی کی فکر ہوئی نہیں ہوگا خیال بھی نہیں کرے کتنا نقصان ہو گیا بہرحال ہمارے علماء نے راستے سے بھٹکے ہوئے وسیم کو راہ راز پر لانے کے لیے وہ کام نہیں کیا جو کیا جانا چاہیے تھا اگر انہوں نے اہم رول نبھایا ہوتا تو شاید نتیجہ کچھ اور ہی ہوتا اور وسیم حد پار نہیں کرتے اب ایک بار پھر ہمارے علماء کو موقع ملا ہے کہ وہ وسیم کو راہ راز پر لا کر سواب کا کام کریں یا جنت میں گھر بنائیں وسیم کو شریعت کے احکام بتائے جانے چاہیے اور انہیں یہ بھی بتائے جانا چاہیے کہ اگر وہ توبہ نہیں کریں گے تو انہیں نہ صرف دنیا میں عذاب ملے گا بلکہ قیامت کے دن ملنے والی سزا بہت ہی سخت ہوگی آپ سے غزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں موسیقی موسیقی موسیقی